بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان نیٹر پارٹی کے سرورہ سردار اختر جان مینگر نے صحافی اثر طور پر حملے اور ورڈ میں ہندو تاجر کے قتل کی مضمت کی ہے پارلیمانی سیکریٹی براہ اطلاع محتمی بوشہ رین نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان مہین جان کمال خان کی قیادت میں صوبہ خوشحالی کی طرف کامزن ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر اور سینیٹر ریٹائیڈ امان اللہ قزانی نے جیو نیوز کے انکر پرسن حامید بین کے پروگرام کیپیٹل ٹاک پر بندش کو ریاستی دباؤ قرار دے دیا ہے جنرمن سی پیک آتھارٹی میجر جنرل ریٹائیڈ آسین سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ کے وہ مکمل طور پر فعال کر دیا گیا ہے گرینڈ ایلائنس پاکستان نے عبدالبالک کاکر کو حکومت بلوچستان کی جانب سے شوک آز نوٹس کی مضمت کی ہے جون کو عالمی انویرمنٹ ٹیر کے حوالے سے کوئی ٹائم ایک پروہکار تقریب پر نقاط کیا جائے گا اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجاز میں وزیراعظم عبرالک کاکستان میں اجام کمال خان نے بذریعے ویڈیو لنک شرکت کی ہے اجلاس میں ملک میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ویکسینیشن مہم اور اسے اپیس پر عمل درامت کا جائزہ لیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اجلاس کو بلوچستان میں کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال ویکسینیشن مہم ٹیسٹنگ کپیسٹی اور اسے اپیس پر عمل درامت سے متعلق بتایا کین سی او سی کی گائیڈ لائنز پر سختی سے عمل درامت کے یقینی بنانے کے لیے تھوز اقدامات کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے زلہ قلعہ عبداللہ کو دو اجلا بنانے اور لورالائی ڈیویجن کے قیام کے اصولی منظوری دے دی ہے وزیراعظم عمران خان نے یہ منظوری صوبے بھر میں نئے ڈیویجن، عزلہ اور تحصیلوں کے قیام کے حوالے سے منقضہ ایک عالی سطح اجلاس کے صدارت کے دوران دی اجلاس پر سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو نے کمیٹی کے جانب سے صوبے میں نئے ڈیویجن، عزلہ اور تحصیلوں کے قیام کے حوالے سے تجاویز اور سفارشات پر تفصیلی بریفنگ دی ہے صوبائی وزیر داخلہ میں عزلہ لانگو نے کہا ہے کہ گزشتہ برس کی طرح رہنہ سالوی کرونا وبا کے باعث انتہائی غیر معمولی حالات کا سامنا ہے اور موجودہ ستحال کے تناظر میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترجیحات کو فوکس کرنا ضروری ہے انہوں نے کہا کہ سالانہ ترکیاتی پروگرام کے حوالے سے امن و امان اور دیگر سماجی شعبوں کو اہمیت دی جائے گی وزیر داخلہ نے کہا کہ کانون نافذ کرنے والے اداروں کو سخت پانینشل جسپلن کی پالیسی پر کاربند رہنا ہوگا ہر سطح پر اخراجات کو کنٹرول کر کے کفائیت شواری کو فیروغ دیا جائے گا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختنان جانمہ انگل نے صحافی اصد طور پر حملے اور وڈ میں ہندو تاجر کے قدل کی مذہمت کتے ہوئے کہا کہ ملک میں آزادی اظہار رائے صرف ایک افسانہ ہے حامید میر بے غرض مظلوموں کی آواز ہے بلوچستان کے عوام حامید میر کے ساتھ ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی انہیں تنہا نہ چھوڑیں اور ان کا ساتھ دیں بلوچستان کے عوام حامید میر کے ساتھ ہیں پارلیمانی سیکریٹی پر آئے اطلاعات محتمہ بشارین نے کہا ہے کہ حکومت بلوچستان وزیرعالہ بلوچستان میر جام کمال خان کی قیادت میں صوبہ خوشحالی کی طرف کامزن ہے اور اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ کسی سے مروب ہوئے بغیر ہم یہ ترقی کا سفر جاری رکھیں گے اور منزل پر پہنچ کر ہی دم لیں گے صوبہ بلوچستان کی خوشکسمتی ہے کہ ایسا وزیرعالہ ملا ہے جو بلا تفریق پورے صوبے کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے ہوئے ہیں صوبے میں صحت تعلیم اور دیگر اداروں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے سابق صدر اور سینیٹر ریٹائیڈ امانولا قزانی نے کہا ہے کہ جیو نیوز کے انکر پرسن ہامیڈ میر کے پروگرام کیاپیٹل ٹاک پر بندش اور ان کو جبری چھٹی کو ریاستی دباؤ اور اظہار رائے کی آزادی کو سلب کرنے کے اقدام کو آئین کے آرٹیکل انیس کی خلاف برزی اور بینیاری حقوق کی پامالی کرا دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہر ریاست شہریوں کی جانب سے بعض اوقات مروضہ قوائد یا کسی طریقہ کار کی پذیرائی نہیں بھی کی جاتی تب بھی دیاست برداشت و آئین قانون کی عملداری کا پابند ہوتا ہے چیرمن سی پیک آتھارٹی میجر جنرل ریٹائیڈ آزیم سلیم باجوان نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ کو مکمل طور پر فاعل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ پر ٹریفک بڑھ رہی ہے اور گوادر پورٹ کی چار باتیں آپریشنل ہوں گی انہوں نے کہا کہ گوادر پورٹ کو مکمل طور پر فاعل کر دیا گیا ہے اور پورٹ پر آسٹریلیا سے چوبیس ہزار ٹرن کا جہاز لنگر انداز ہوگا آسیم سلیم باجوان نے کہا کہ اب گوادر پورٹ فیز ٹو کی تیاری کر رہے ہیں اور گوادر پورٹ پر ترہکیاتی کام تیجی سے ہو رہا ہے گرینڈ الائنس پاکستان اور دیگر صوبوں کے ملازمین تنظیموں نے بلچستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ الائنس کے کنوینئر عبد المالک کاکر کو تو حکومت بلچستان کی جانب سے شوک آز نوٹس کے مضمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلچستان ملازمین کی تنخواہوں میں پچیس فیزت اضافے کا فوری نوٹفیکیشن جاری کرے گرینڈ الائنس بلچستان کے ملازمین کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جائے گا شوک آز نوٹس جاری کرنا وزیر اعلاج بلچستان میر جان کمال خان کی نا اہلی کی واضح ثبوت ہے جون کو عالمی انوائمنٹ ڈے کے حوالے سے کوئٹا میں ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا جس میں مختلف ماہرین محولیات شرکت کریں گے پروگرام کے مہمانیں خصوصی وزیر اعلاج بلچستان میر جان کمال خان ہوں گے اقوام متحدہ نے مارچ 2019 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسیمبلی میں متفقہ طور پر ایک بینل اقوامی قراردات کی منظوری دی جس میں سال 2021 سے سال 2030 تک محولیات کے تحفظ کے لیے دس سالہ پروگرام ترطیب دیا گیا ہے ان ممالک نے پاکستان بھی شامل تھا